صلی علی رسول کریم اما بعد اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارِقْ وَسَلِّم اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلِهِ وَسَحْبِهِ وَبَارِقْ وَسَلِّمُ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلِهِ وَسَحْبِهِ وَبَارِقْ وَسَلِّمُوا اللہ تعالیٰ کا بھی انتیاف حضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عظیم انعائد فرمائے الحمدللہ یہ فخر رشت کے انبیاء نکلا مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی نعمت عظمہ سے سرفراز فرمایا اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لئے ہمیں یہاں جمع فرمایا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اسی کو ہدایت دیتے ہیں اور جس کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں اس کو ہم اپنا ولی مرشد نہیں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا بھی انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اپنے ولی کے دامن سے وابستہ فرمایا بلکہ اپنے کامل ولی کے دامن سے وابستہ فرمایا اور ان کے ساتھ ہمیں اپنے محبوبین اولیاء کی زیارت کا بھی ایک موقع انعائد فرمایا یعنی حضرت شیخ عبدالخادی چلانی غواث عظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں لے کر جا کر زیارت کرنے کا ایک موقع انعائد فرمایا خیر زیارت جو ہے ہم جیسا کرنا ہے ویسا تو نہیں کرے اولیاء اللہ بتائے ہمیں کو زیارت کیا ہے اور زیارت کیسا کرنا ہے مطلب زیارت کرنا مطلب ملاقعت کرنا ہے جیسا کہ اگر ہم اپنے کوئی دوست سے بہت دن تک نہیں ملے تو سڈن ملے تو کیا بولتے ہیں ارے بہت دنوں سے آپ کی صورت کی زیارت نہیں ہوئی بولتے ہیں مطلب زیارت کا مطلب ہے ملاقعت کرنا اب اپن اولیاء اللہ کے بارگاہ میں جا رہے ہیں اگر زیارت ہو رہی جیسا زیارت کرنا ہے جیسا ملاقعت کرنا ہے ایسی زیارت کا ہو رہی ہم تو جا رہے اور حاضری دیکھیں آگے ویسا ہو جا رہا زیارت نہیں ہو رہی زیارت مزار کی ہو ری گمبت کی ہو ری وہاں جو ڈیکوریشن ہے اس کی ہو ری جو اتنا بڑا جھومت لگے واہے اس کی ہو ری زیارت مگر جو حقیق زیارت ہے جو آپ کی زیارت جو کرنا ہے وہ نہیں کر رہے ہم وہ ہے اصل زیارت یعنی آپ سے ملاقات کر کے آنا تو علیہ اللہ کو بتائے کہ زیارت ایسی ہوتی اور زیارت کیسا کرنا وہ بتائے خیر ہم تو وہ زیارت کرنے کے خابل نہیں ہیں مگر جو زیارت جو کر سکتے کم سکتے ہیں ان کے ساتھ رہے جا کے تو آگئے تو علیہ اللہ بتائے کہ زیارت کیسا کرنا ملاقات کیسا کرنا جو ہے صاحبِ مزار وہ تو عالمِ برزق میں ہیں ہم عالمِ شہادت میں ہیں پھر کیسا ملاقات ہونا اب ہم عالمِ برزق میں جانا بھولتو یا تو موت آنا یا تو نیند آنا یہ دو رستے ہیں عالمِ برزق میں جانے کی اب آپن موت کا تو معلوم نہیں ہے اب نیند میں جا کے کیسا زیارت کریں گے مزار پر جا کے سو تو نہیں سکتے پھر کیسا زیارت کریں گے کیسا جائیں گے عالمِ برزق میں تو اللہ بتائے کیسا ہے جانے کا ذریعہ ان سے کیسا ملاقات کرنا تو عالم برزق میں وہ ہے مطلب وہ پردے کے عالم میں ہے وہ پردے کا عالم ہم وہ سائٹ جانا بولتے ہیں وہ پردہ ہٹنا وہ پردہ ہٹنا مطلب ہم اپنی حقیقت پہ آ جانا ہم کیا ہے اپنی حقیقت پردے کے اس پار ہے جیسا ہم عالم برزق میں جائیں گے تو اپنی حقیقت کیا ہے اپنے کو معلوم ہوتی تو وہ مرنے کے بعد معلوم ہوتی اب یہاں پہ اپنے کو کیسا معلوم ہے اپنی حقیقت کیا ہے تو جیسا ہی اس کی ایک دلیل اپنی حدیث میں ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم موت آنے سے پہلے مر جاؤ مطلب اپنی حقیقت پہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو مردہ دیکھے تو اپن وہ عالم میں جا سکتے ہیں وہاں پہ ان کی ملاقات کر سکتے ہیں ویسی ملاقات ہوئی تو وہ فائز حاصل ہوتا اپنے کو یعنی اولیاء اللہ کے دربار پہ جا کے اپنی حقیقت دکھانا ہے وہاں پہ دراصل اب حقیقت دکھانا بول تو اب مردہ ہو جانا اپنے آپ کو میت سمجھنا یہ بہت آگے کی بات ہے اب ہم تو ابھی اس مقام پہ نہیں آئے پھر آپ کیا کرنا ہوں کم سے کم اولیاء اللہ کی دربار پہ گئے تو کم سے کم خلب نرم ہوتا خلب پاک ہوتا تو ہم وہ جو راستہ تیہ کرنا ہے جو سلوک تیہ کرنا ہے وہ راستہ تیہ کر سکتے وہ مقام تک پہنچ کے انشاءاللہ پھر ویسی زیارت ہی کر سکتے انشاءاللہ اب ہم کو اپنی حقیقت دیکھنا ہے ہم اپنی حقیقت مردہ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ بہت آگے کی بات ہے اس سے پہلے تو ہم اپنے آپ کو ملکش نہیں دیکھ رہے ہیں اللہ تعالی مالک ہے یہ بول رہا تو ہم ملک بن رہے نہیں ہم اپنے آپ کو ملک سمجھ رہے نہیں ہم جب پہلے سٹیپ پہ نہیں آگر قائم نہیں ہوئیں گے تو آگے کے سٹیپ تک نہیں پہنچ سکتے ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اولیاء اللہ کی زیارت کرنا تو ہم اپنی حقیقت مردہ دیکھنا اپنے آپ کو جب ہم اپنی حقیقت ملکیت میں ہی نہیں دیکھ رہے ہیں تو مردہ کیسا دیکھیں گے اپنے آپ کو ملکیت میں ہی ہمارے اندر کمزوری ہے جب ہم ملکیت میں ہی اپنے آپ کو نئی استخامت پہ نہیں ہم آگے کی وہ کیسا سلوک تیہ کر پائیں گے جیسا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے انسان تو محتاج ہو اللہ تعالیٰ کے تو ہم مملک بنے تو کیا ہم آپ کو محتاجی دکھ رہی ہمارے دل میں محتاجی ہے نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ دوسری طرف فرما رہا ہے کہ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ ہم مالک الملک ہیں اللہ تعالیٰ جب مالک ہے تو ہم مملک ہو جانا تو ہم مملک بن گئے اور اللہ تمام چیزوں کا مالک ہے تو ہماری ہر حاجت اللہ سے پوری ہونا اور جب ہم مملک اپنے آپ کو دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ جو بھی دیا جتنا بھی دیا ہم اس میں خوش رہتے لیکن اگر ہم مملک اپنے آپ کو نئے دیکھ رہے ہیں تو اللہ جتنا بھی دیا ہم آپ کو اس سے زیادے کی اچھ امید رہتے پھر اللہ تعالیٰ سے تو زیادے سے زیادہ امید کر سکتے ہم مگر اللہ تعالیٰ جتنا بھی دیا ہم آپ کو وہ کم دیکھتا اگر ہم اپنے آپ کو مہتاج نہیں دیکھیں گے اپنے آپ کو مملک نہیں دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ جتنا بھی دیا ہم آپ کو کم دیکھتا ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ آیت میں آگے فرما رہا ہے قُلِ اللَّهُمَّا مَالِكُ الْمُلْكِ تُوْتِ الْمُلْكَ مَنْتَشَاو وَتَنزِيُ الْمُلْكَ مِمَّا مَنْتَشَاو یعنی ہم جس کو چاہتے جتنا چاہتے دیتے اور جس سے چاہتے جب چاہے لے لیتے مطلب جو بھی ہمان کو مل رہا وہ اللہ تعالیٰ نصیب میں اتنا لکھ دیا وہ ہمان کو مل رہا اگر ہم اس پہ رازی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ جتا ہمارے لیے رکھا ہم اس پہ رازی نہیں ہیں ہمہ کو ہمیشہ اس سے زیادے کی امید ہے مطلب ہم اپنے آپ کو مہتاج نہیں دیکھ رہے ہیں ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ میں اس سے زیادہ لے سکتا ہوں اگر ہم اپنے کوئی مہتاج دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کو مالک دیکھیں تو وہ جتنا بھی اللہ دیا وہ مالک کی مرضی ہے ہم اس سے زیادہ نہیں لے سکتے اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں کوئی اس سے زیادہ مل سکتا تھا یا میں کوئی اتنی زیادہ محنت کرا تھا یہ تدبیر اپنایا تھا تو میں کوئی اس سے زیادہ ملنا تھا اگر ہم ایسا سوچ رہے ہیں تو ہم اپنے آپ کو مہتاج نہیں دیکھ رہے ہیں اگر مہتاج دیکھتے تو چاہے ہم کتی بھی کوشش کر لے ہم اپنا ہنڈرڈ پرسنٹ بھی دے تو بھی ہم آپ کو یہ یقین رہنا کہ اتنا ہی ملنے والا ہی جتنا اللہ دیتا اگر ہم ایسا سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ میں یہ ملا تو کم ملا میں اس سے اور زیادہ مل سکتا تھا یا میں اس سے اور زیادہ لے لے سکتا ہوں اگر میں زیادہ کرا زیادہ کوشش کرا اچھی کوشش کرا تو میں اس سے زیادہ مل سکتا اگر ہمارے اندر یہ ہے ہمارے دل میں تو وہ مہتاجی نہیں ہے وہ وہ مملکیت نہیں ہے اگر ہم اللہ کو مالک مان رہے ہیں تو اپنے آپ کو مہتاج دیکھنا پھر اپنے آپ کو مہتاج دیکھیں تو اللہ تعالی مالک دیکھتا ہم کو اب ہم آپ کو مہتاجی کیوں نہیں دیکھ رہی مطلب ہم آپ کو اپنے آپ کے اندر مل ہم مملک ہیں بلکہ کیوں نہیں آرہا اللہ مالک ہے ہم بول رہے تو صحیح ہم جان رہے اللہ تعالی مالک ہے لیکن خالی جاننا نہیں ہے اللہ تعالی مالک ہے بلکہ اللہ تعالی ہی مالک ہے بلکہ جاننا ہے ہم جان لے رہے اللہ تعالی مالک ہے آیتوں میں بھی دیکھ رہے کہ اللہ تعالی مالک ہے دل میں بھی آرہا کہ اللہ تعالی مالک ہے لیکن اللہ تعالی ہی مالک ہے بلکہ نہیں آرہا ہم سمجھ رہے ہم بھی مالک ہے ہم بھی اتنا کر لے سکتے ہم بھی اتنا لے لے سکتے ہم بھی یہ حاصل کر لے سکتے اگر میں زیادہ کروں گا تو میں کوئی زیادہ ملیں گا اگر یہ ہمارے دل میں ہے تو محتاجی نہیں ہے وہ وہ ہم اپنے آپ کو مالک دیکھ رہے پھر وہاں پہ کہ میں زیادہ لے سکتا ہوں اللہ طالب ہو رہے ہیں ہم جس کو چاہتے اٹھا دیتے اور جس سے جتنا چاہتے جب چاہے لے لیتے اللہ طالب فرما رہے ہیں مگر اگر ہم آپ کو دیکھ رہا کہ ہم زیادہ لے سکتے اور ہم زیادہ کوشش کر کے زیادہ حاصل کر سکتے تو ہم بھی اپنے آپ کو مالک دیکھ رہے ہیں ہم اللہ طالب کو بھی مالک دیکھ رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ اپنے آپ کو بھی مالک دیکھ رہے ہیں دل میں بول رہے جان رہے کہ ہم اللہ طالب کو مالک دیکھ رہے ہیں مگر خالی اللہ طالب کو مالک نہیں دیکھ رہے ہیں ہم اپنے آپ کو بھی مالک دیکھ رہے ہیں اس میں تو یہ اس لئے ہے کیونکہ ہمارے نفس میں ابھی بھی دنیا کی محبت ہے جب تک نفس میں دنیا کی محبت رہیں گی ہم محتاجی اپنے اندر محتاجی نعمہ اسوس کر سکتے ہیں تو اب یہ نفس کی محبت کیا ہے نفس کو صرف دنیا سے محبت ہے دنیا کتنی بھی آؤ نفس کو کم دیکھتی تو جب تک یہ نفس کی نفس کو دنیا کی محبت سے نہیں ہٹائیں گے اس کو نہیں بتائیں گے تم محتاج ہے تب تک انہیں چاہت کرتش رہتی جب تک اپنے نفس کو یہ احساس دلائے کہ تم محتاج ہے تمہاں کو جتنا ملنا ہے اتنا ہی ہے اللہ تعالیٰ اپنے نصیب میں اتنا ہی لکھ دیا جب تک وہ یقین نہیں آئیں گا تو ہم محتاجی اپنے اندر نہیں پائیں گے یعنی یہ ہماری نفس میں یہ شرک ہے یہ جو دنیا کی محبت ہے دراصل یہ نفس میں ہمارا شرک ہے یہ نفس میں شرک ہے اس لئے ہمارا کو محتاج ہی نہیں دکھ رہی تو یہ نفس کو پاک کرنا پڑتا اب یہ نفس کو کیسا پاک کرنا نفس کو پاک کرنا بولتا پھر اولیاء اللہ کے دامن پہ ہی جانا پڑتا کیونکہ اکثر اولیاء اللہ کے دامن اکثر اولیاء اللہ کے بارگاہوں میں لکھے ہوا رہتا حالانکہ پیران اپیر غوث اعظم دستگیر رضا اللہ تعالیٰ نے مزار کے اوپر جو جالی ہے اس کے اوپر بھی لکھی ہوئی ہے یہ آیت کی اللہ انا اولیاء اللہ لا خوفون علیم ولاہم یا ازنون خبردار جو اولیاء اللہ ہے ان کو نہ خوف ہے لا خوفون علیم ولاہم یا ازنون نہ آگے کی فکر ہے ان کو مطلب جو آگے ہونے والا ہے اس کی بھی فکر نہیں ہے ان کو اور جو پیچھے ہوا اس کا بھی غم نہیں ہے ان کو کیوں نہیں ہے یہی آیت کے بعد اللہ تعالیٰ آگے کی آیت میں فرما رہے کیونکہ وہ ایمان لاتے ہیں اور تقویٰ اختیار کرتے ہیں اسی لئے ان کو پچھلے جو ہوا اس کا غم نہیں ہے اور جو آنے والی ہے اس کی فکر نہیں ہے کیوں کیونکہ وہ ایمان والے ہیں ایمان والے ہیں تو آگے کیا آنے والا ہے موت ہی چاہنے والی ہے تو موت میں خبر کے بعد کیا ہونے والا ہے اپنے ایمان کا ٹیسٹ ہونے والا ہے تو جب اللہ تعالیٰ ہی فرما دے رہے کیوں ہی لوگ فکر مند نہیں ہیں کیونکہ وہ لوگ ایمان والے ہیں ایمان والے ہیں خبر کی امتحان کی تیاری میں ہیں وہ لوگ already تو وہ لوگ کو فکر نہیں ہیں اور وہ تقوی اختیار کرے ہوئے ہیں یعنی جو گزر گیا وہ تقوی میں ہیں وہ لوگ جتنا بھی اللہ تعالیٰ دیا اپنے آپ کو محتاج دیکھیں وہ لوگ اپنے آپ کو محتاج دیکھیں اس کے اوپر ٹکے اس لئے تقوی میں ہیں وہ لوگ ملکیت کے تقوی میں ہیں کہ جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حوالے کرے تو یہ تقوی میں ہے اس لئے وہ لوگ غمگین نہیں ہیں تو یہ اولیاء اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کے بارگاہ میں جانے کے بعد تھوڑے کچھ باتیں جو ملی تھیں میں آپ کے سامنے ارز کیا ہوں اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق خنایت فرمائے کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق خنایت فرمائے اس میں اخلاص عطا فرمائے اس میں تیری رزا شامل حال فرمائے واسطان ابگریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ و علیہ و جمعی والحمدللہ رب العالمين